دیکھئے گا مرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ حِیْنَئِ زِنْتَمْزُرُونَ اس وقت وہ روح نکالنے والے ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں یا آزاد کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں میری روح کو جنت کے فرشتے لے رہے ہیں یا ملک الموت کے ہاتھوں سے میری روح کو جہنم کے فرشتے لے رہے ہیں وہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں جنت کے فرشتے بہت آسان ہے ہم لوگوں میں سے کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے کتنوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے ذرا سوچئے وہ اس دور سے گزر چکے ہیں اب وہ دور ہمارا بھی آنے والا ہے آپ کا آنے والا ہے ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے ہم نے اس موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رہا تھا ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے بہت خوش اور مدن ہو چکے ہم لوگ بہت یہ جو آوازیں آ رہی ہیں چاہے عورتوں کے پنڈل سے آ رہی ہو چاہے بازار سے آ رہی ہو یہاں جلسہ ہو رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا یہ یاد رکھیے گا یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں آپ نے صبح سے لے کے شام تک ابھی جب سونے جائیں بستر پر تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے اس کا حساب لیجئے گا آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے لیکن آج کا حساب لیجئے گا آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں کتنوں کو دھوکہ دیا ہے کتنوں کو ناجائے ستایا ہے کتنوں پر ظلم کیا ہے اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے وہ اس ہوا میں ہے نہیں یہ بس سوچئے گا کہ اس ہوا میں گھل گیا اور بل گیا اور چلا گیا نہیں وہ ریکارڈ ہے اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا زرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام عامال میں دیکھ لوگے زرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام عامال میں دیکھ لوگے اس چیز کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہئے جہنم کا سب سے حلقہ عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی تو چنگاریاں ہوں گی اِنَّا اَحْوَنَا اَحْلِ النَّارِ عَزَابًا يَوْمَ الْقِیَامَتِ لَرَجُلُ يُوزَعُ فِي أَخْمَسِ قَدْمَئِهِ جَمْرَتَان نوٹ کریے اِنَّا اَحْوَنَا اَحْلِ النَّارِ سب سے حلقہ عذاب اس آدمی کو ہوگا یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کی ہوں گے اور اس کو جہنم میں سب سے حلقہ عذاب دیا جائے گا حیاء اسٹیج پر چلنا بند کر دیجئے آپ لوگ یہ ہل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ گر جائے گا بند کریے آپ اور اصول بدلیے جس کو چاہے اسٹیج میں بڑھال دیا پین شرٹ آئی ٹائی اور کھینی والے سب اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں بن گئے سب موڈی کے باپ اسٹیج میں بیٹھ گئے بہت عزت ہو گئی اور یہاں بیٹھ کے دھم 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 اور کر رہے ہیں سب سے حلقہ عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دی جائیں چنگاری کبھی بیوڑی پیئے ہو ہاں وہ تو بہت لوگ ہوں گے مولانا صاحب کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہے گا ہاں ہاں مولانا صاحب گلتی ہو گئے آئندہ نہیں پیئیں گے لیکن ابھی تو کہے کہاں پیتے ہیں چنگاری دیکھی آپ نے ایک آپ چنگاری اٹھتی ہے انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے وہ تو بہت بڑا ہو گیا آگ کی دو چنگاری دو پیروں کے نیچے ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی یہ کون آدمی ہوگا معلوم ہے جس نے سب سے کم گناہ کیوں گے اور جہنم میں جس کو سب سے حلقہ عذاب ہو رہا ہوں گا ہم لوگوں نے سب سے کم گناہ کیے ہیں یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے دو چنگاریاں رکھی جائیں گی اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح جیسے گوشت ابلتا ہے ہانڈی میں آپ گوشت رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رکھ دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں آواز آتی ہے نا چولے پر آواز ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جارہا ہے دو چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جارہا ہے حالانکہ اس کو سب سے حلقہ عذاب ہو رہا ہوگا لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جارہا ہے سب سے زیادہ سخت عذاب یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا اب اللہ جانا ہے سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے کون ہو جس نے سب سے کم گناہ کیے یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا وہاں نام آئے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا وہاں اللہ کی نبی نے نام لیے ہیں اِنَّا عَشَدَّ عَزَابًا يَوْمَ الْقَيَامَتِ الْمُسَوِّرُونَ آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے کھل کر کیوں نہ کہہ دوں جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے فوٹو کھیچتا ہے کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کر اس کے پرچار کرتا ہے سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کی دن اس کو دیا جائے گا المصورون جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں لو لو بیٹا لو کھیچو کیا ہو گیا ویڈیو کر رہا ہے یہ نہیں بن رہی ویڈیو آئیے ابھی جرجی صاحب تک ہی ختم کرے گے مولانا صاحب ہو گئے جنت الفردوس کے مالک بہت اچھا اپنے دوستوں میں سیر کریں گے دیکھئے جرجی صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں مل کے آئے ہیں یہ چھوڑیے اپنی آخرت کو برباد مت کیجئے جلسے کیوں کرواتے ہو اگر یہ سخت بات سننے کی طاقت نہیں ہے تو جلسے کرانا چھوڑ دو چھوڑ دو ساڑھے چار لاکھ مدر سے پورے ہندوستان کے اندر ساڑھے چار لاکھ مدر سے پچاس لاکھ سے زیادہ علماء بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان کبھی محاسبہ کیا ہے کبھی حساب لیا ہے چار لاکھ سے زیادہ مدر سے پچاس لاکھ سے زیادہ مولانا اور نمازیوں کا پرسنٹیز صرف دو پرسنٹ ان بیس کروڑ مسلمانوں میں مسجدوں میں نماز کا پرسنٹ اگر جوڑو تو صرف دو پرسنٹ جمعہ میں پانچ پرسنٹ ہو جاتا ہے رمضان میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ موسم آتا ہے موسم ہے نا عام کا موسم آیا تو عام موسم گیا تو عام پتہ نہیں چلتا ہے ایسے ہی موسمی مسلمانوں کو آپ جانتے کون ہیں جو رمضان کی موسم میں نماز پڑھتے ہیں موسم گیا تو عام اور فروڈ کی طرح یہ بھی بیچارے مسجدوں سے گائب ہو جاتے ہیں کبھی محاسبہ کرا غصہ آرہا نا آنا چاہیے غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آتا آنا چاہیے اس بات پر نہیں آنا چاہیے کہ این آر سی لاغو ہوگی کیا ہوگا اس بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک آدمی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا نہیں آنا چاہیے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بارِ الٰہ تُو نے اسلام کو ایسے گندے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے اس پر غصہ آنے کی ضرورت نہیں قرآن سے چھبیس آیتیں بدلنے چلا تھا اللہ نے دکھا دیا جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اسی طریقے سے بدلے گا دنیا میں اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہندوستان میں جو ہوا ہے چلا تھا قرآن بدلنے اللہ نے اسی کو بدل دیا لے یہ ہے تیرا انجام تو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بارِ الٰہ بہت اچھا ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے پہلے مسلم بن کر جب اسلام کے خلاف بولتا تھا تو تغلیف ہوتی تھی اب غیر مسلم بن کر بولے گا تو کوئی تغلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ اسلام کو تو چودہ سال سے برابر دشمن غیروں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن نہیں پہنچا پائے تو اب یہ کیا کر لے گا نہ تین میں نہ تیرہ میں کیا کر لے گا کوئی حسیت نہیں ہے گصہ اس بات پر نہیں آنا چاہیے گصہ اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ نے حساب کیا لیا ہے حساب کیا دیا ہے حساب زندوں سے لیا جاتا ہے مردوں سے نہیں آپ مدرسے کا کمیتی ہے حساب لیجئے ہم جو چندہ دیتے ہیں بتائیے کہاں خرچ کرتے ہو کہاں لگاتے ہو بچوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے یہ حساب لینے کی ذمہ داری آپ دیتے ہیں تو آپ لیجئے اس کا حساب مدرسے والوں کو حساب دینے میں شکایت نہیں ہونی چاہیے تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور ممبر پہ کھڑے ہوگے خدبہ دینے لگے جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا عمر خدبہ نہیں دینے دوں گا کہا کیوں پہلے یہ بتاؤ آج نیا کرتہ پہن کر آئے ہو یہ نئی قمیز پہن کر آئے ہو یہ نئی قمیز تمہیں کہاں سے ملی ہے تمہاری تنخواہ تو بیت المال سے اتنی نہیں ہیں کہ اس میں تم نیا کپڑا سلا سکو آج یہ نئی چادر تمہارے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں یہ کرتہ یہ قمیز تمہارے پاس کہاں سے آیا حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا میرا بیٹا دے گا آئے میرے بیٹے اٹھو اور جواب دو کہ یہ نئی قمیز نیا کرتہ کہاں سے آیا بیٹا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے آئے لوگوں سنو بیت المال میں بہت سی چادریں آئی ہوئی تھی اور ان چادروں میں سب کو مسلمانوں میں بٹھنا تھا تو وہ چادریں جب بٹی تو سب کو ایک ایک چادر ملی میرے باپ کو بھی اس میں ایک چادر ملی سب کو ایک چادر دی گئی میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی اسی چادر کینوں نے قمیز بنا لی حضرت عمر نے کہاں نوجوان کہ اب میں خدبہ دے سکتا ہوں تم نے میری صفائی میرے بیٹے کی طرف سے سن لی اب جواب دیتا ہے اب میں خدبہ شروع کروں کہاں نئی کہ کیوں کہ آپ تو میں اور علج گیا ہوں کہہے کہ ایک چادر سب کو ملی مجھے بھی تو ملی تھی میں درزی کے پاس گیا اس ایک چادر میں میری قمیز نہیں بنی تم تو ہم سے ڈبل ہو تم تو موٹے تازے ہو تندرستو ہٹے کھٹے ہو ہم تو پانچ فٹ کے ہیں تم چھے فٹ سے بھی اوچھے ہو صرف تمہاری قمیز کیسے بن گئی موسیقی